بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت کرے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو کی آپ کی ٹیکسٹ بک مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے اور یہ آپ کو نوٹس پر وائٹ کر دیئے گئے ہیں آج ہم نے اردو کا سبق نمبر 1 پڑھنا ہے حمد حمد کسے کہتے ہیں ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ زمین اور آسمان خوبصورت باغ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل میر کی ہے اللہ تعالیٰ نے دن رات آسمان سورت چاند سے تارے ہمارے لئے پیدھک دیئے ہیں ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس پہ ہماری نظر ہی نہیں ٹھہرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار موسم دیئے ہیں گرمی سردی خزان بہار ہر موسم کا اپنا ہی رنگ اور اپنا ہی سما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ نادر ہیں اللہ تعالیٰ ہی قوی و قادر ہیں اب ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں مشکل الفاظ ہے قادر کے معنی ہے قدرت والا قوی طاقتور نادر نایاب جاڑا کے معنی ہے سردی خوشنمائی خوبصورتی سما منزل مختصر سوال کے جواب دیں سوال نمبر ون ہے حمد کسے کہتے ہیں جواب وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے سوال نمبر دو اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے جواب ہے اس نظم کے شاعر کا نام اسمائل میٹھی ہے سوال نمبر تین رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں جواب رات کو آسمان پر تارے چمکتے ہیں سوال نمبر چار حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے لکھیں جواب حمد میں شاعر نے چار موسموں کا ذکر کیا ہے یہ ہیں جاڑا گرمی خزاں اور بہار سوال نمبر دو ہے درست لفاظ لگا کر خالی جگہ پور کیجئے نمبر ایک ہے اس کی قدرت سے پھول مہکے تاروں بھری رات کیا بنائی کیا توچ سی چاندنی ہے چھٹکی ہر رت میں نیا سمان نئی بات باغوں میں اس نے پھل اگائے سوال نمبر تین ہے مناسب لفاظ سے خالی جگہ پور کریں یعنی مناسب لفاظ آپ کے ایک سائٹ پر دے دئیے گئے ہوئے اور اس میں سے آپ نے ڈھونڈ کر اس میں سے خالی جگہ پور کرنی ہے نمبر ایک پہ ہے خدا کی بنائی ہوئی ہاں چیز میں خوش نمائی ظاہر ہے اس میں خالی جگہ کیا ہے خوش نمائی تاروں بھری ہر رت میں نیا سمان نئی بات بے شک خدا ہے قوی و قادر سوال نمبر چار پہ اعراب لگائیں خدا ظاہر قدرت عجب بہار نادی سوال نمبر پانچ ہے الفاظ کے مجزاد بیان کریں خوش نمائی بدنی